تو عمران خان صاحب نے بھی تو بات کہ کہ میں فلاہی ریاست بناؤں گا تو ان کو یہ کیوں نہ کریں بات کرنا اور ہے موڈل دہنا اور ہے فواد چوڑری کے ساتھ ریاست مدینہ بنائیں گے فریشید کے ساتھ فلاہی ریاست بنائیں گے ایسے لوگ پہنے پہلے پیپنز پارٹی کی گوہد ڈی میں بیٹھے تھے پھر پھر چوڑری برادرانوں کی گوہد میں بیٹھے ہی پھر خان کی گوہد commercials پاکستان سے انہیں جلہ وطن کر کے انڈیا بھیج دویں موڈی کی گھوٹ میں پیٹھ جائے گا فرواز چندی کے پاس ایسے ایسے فن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں کامل کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں پوپا پیڈیا نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گمبت پر نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گمبت پر تو شاہی ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانے پر جنابے والا میرے ساتھ اس وقت نوجوان نسل کی لیڈر میں کہوں گا شہیر سیالوی صاحب موجود ہیں ان سے گفتگو کریں گے انہوں نے اپنی سیاسی پارٹی لانچ کر دی ہے پاکستان نظریاتی پارٹی کے نام سے اسلام علیکم سر پہلے تو سب سے پہلے آپ کو مبارک بات پیش کریں کہ آپ نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جو آئیڈیالوجی تھی اس کو مطلب جو ہے تحفظ کرنے کے لیے ایک پارٹی لانچ کی آپ کو سب سے پہلے مبارک بات سر آپ کو کیا وجہ آئی کہ آپ نے پاکستان میں اپنی الگ سی پارٹی لانچ کرنی پڑ گیا جدی پشتی علامی میرا نہیں خیال کہ مزید چلنی چاہیے یار کب تک ایک بندہ ہے اس کو ووڈ دیں پھر میرے بچے جوان ہو وہ اس کے بیٹے کو ووڈ دیں پھر اس کے بچے جوان ہو وہ اس کے بیٹے کو ووڈ دیں کیوں؟ اس کی اہلیت کیا ہے؟ باپ کا علم بیٹے کو گر نہ اذبر ہو پھر پسر کابل میرا سے پدر کیوں کر ہو؟ تو پھر وٹ ریزن؟ تماشا نہیں چلنے والا ہم یہ چیز نہیں چلے آئیں گے اور یہ نوابوں کا نظام یا تو ہونا نواب ہونا کوئی گالی کیوں بن گیا ہے؟ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ احزادی میں جن لوگوں نے غدداریاں کی تھی مسلمانوں کے ساتھ انگریزوں کی چاپلوسی کی تھی اور ان سے وفاداری کی تھی انگریز نے یہاں سے جاتے وقت ایک ایک مجاہد کو قتل کرنے کے بیس بیس روپے لیے تھے اور رول تھا کہ اگر آپ کسی مجاہد کو مخبری کرتے ہیں اور وہ پکڑا جاتا ہے اور اس سے مار دیا جاتا ہے تو اس کی ساری جائدات اس غددار کو ملتی تھی اس غدداروں کو یہاں سے جاتے وقت دستار پنائی گئی اور گھوڑے پہ بٹھا گھوڑا دڑایا گیا اور کہا گیا کہ جاؤ جہاں تک تمہارا گھوڑا دڑے کا مغرب تک وہاں کی زمین تمہاری تم یہاں کے جاؤ گیردار ہو پھر وہ پاکستان میں کیسے قابض ہوئے ان کے بچے بھی قابض ان کے اولادیں بھی قابض ہیں اب ان کی اولادیں آ رہی تو ہم کہتے ہیں نو بس پی این پی کے پیچھے آپ کی آڈیالوجی کیا اس کی بنیاد کیا ہے جھنڈے کی پی این پی کے پیچھے پہلی یہ چیز مولوسیت کو ختم دوسری یہ چیز میرا پاکستانی کو کوئی بھیکاری نہ بولے میرا پاکستانی اپنے گھر سے کھانا کھاتا ہے اس کو کچھ دہشتگرد نہ بولے اندیکہ جو بارہ ہزار بمب عراق میں گراتا ہے وہ دہشتگرد ہے عراق دہشتگرد نہیں ہے مدر آف آل بومز گرانے والا اغوانستان میں وہ دہشتگرد ہو سکتا اغوانی دہشتگرد نہیں ہے میرے باجوڑ کے مدرسوں کو اور ای پی ایس کے سکول کو شہید کرنے والا دہشتگرد ہو سکتا میرا پاکستانی دہشتگرد نہیں ہے یہ نیریٹیو انٹرنیشنل میڈیا پہ دینے کے لیے دنیا میں ایک نیریٹیو بلڈنگ کرنے کے لیے ہم لوگ زیاد سکتے ہیں آپ پاکستان کی وزیراعظم بن کر پہلے کیا کام کریں گے ایسے ان بچوں کو ان کے پیو دادے کے بارے میں پڑھا دیں گے کون کہ ٹیبو سلطان کون تھا تمہارے ہیروز کون ہونے چاہے نور ادین زنگی کون تھا تاریخ میں ان زیاد کشنیاں جلا دیتا تھا یہ نہیں کہے گا کہ میں جنگ کر لوں دس گناہ بڑا لشکر ہوتا تھا وہ ظالم باطل کے آگے جھکتا نہیں تھا یہ پڑھائیں گے قوم کو ان کی احساس کے بارے میں پڑھائیں گے اب تو بھئی جوان بیٹی اپنے باپ کے ساتھ ٹی وی پہ خبریں نہیں سن سکتی نوے کی دہائی میں ہم جب بچے بچے ہوتے تھے کتنا پیارا ماحول ہوتا تھا ماں باپ بیٹھ کے بچوں کے ساتھ دعا ٹی وی پروگرام دیکھنے آل فا براو و چارلی ہم لوگ دیکھنے آلی ٹو تھاؤزنز میں تو ایک مورل ان ایتیکل ویلیوز ہوتی تھیں فیملی کلچر کو پرموٹ کیا جاتا تھا اب بھائی جان باپ بہو کے ساتھ اگر چکر چلا رہے ہیں وہ ڈرامز آ رہے ہیں بھائی سالی کے ساتھ چکر چلا رہے ہیں یہ ڈرامز آ رہے ہیں اور ان کو جائز قرار دیا جا رہا ہے ان ڈرامز آ رہے ہیں بھائی کب تک تماشا لگا رہے ہیں کب تک ہم لوگ یہ چیزیں برداشت کرتے رہے ہیں تو ہم نے ان چیزوں کا آلٹرنیٹ دینا اور قوم چاہتی ہے اگر کوئی پوچھے نا یہ یہی تو منجن بکتا ہے نہیں بکتا جب سے ارتغل آیا سب کچھ فلاپ نہیں ہو گیا باقیوں کا سین جال گئے ہیں سارے انہیں موت پڑ گئی ہے یا بھی جتنے آدھے کپڑے پہنے سے اس سے بھی آدھے پہن کے آج ہیں پھر بھی انہیں کوئی نہیں دیکھتا ہے ان کی گندی شکل ہوگا اس لیے قوم نظریہ چاہتی ہے نظریہ دینے والا کوئی نہیں ہے مزید کی بات بتا یونائٹی نیشن ڈیویلپنٹ پروجیکٹ کے پروٹگرام میں میں گیا سارے جنہیں ہم کہتے ہیں انہیں لبرل مینڈ سٹ کرے سر وہ لبرل نہیں ہوتے ہم صرف دیکھ سکے کہ کہتے ہیں اچھا ہی لبرل ہوگا نو اس کے دل میں زیادہ اسلام ہوگا ہم صرف وہ ہم سے گلہ کرتے ہیں اور تم مدرسے سے نکلے نہیں ہو خان کا مسجد سے نکلے نہیں ہو تم نے ہمیں اپروچ ہی نہیں کیا اور پھر ہمیں کہتے ہیں ہم لبرل ہیں آؤ ہمارے دل میں کہیں نہ کہیں اسلام چھپ کے بیٹھا ہوا ہے راک میں تو بھی چنگاری کی معنی تھی تم صرف اسے ایک ہوا دو شولہ بن کے نہ ایک بڑا کوٹھا اور اس نے کفر کو نہ شکست دے دی تو پھر بولنا کیا نہیں ہے ہم لوگوں کو بس یہی ہے جہاں چھے نعرے لگے ہم پوچھ ہو جاتے ہیں تو عمران خان صاحب نے بھی تو بات کہ میں فلاہی ریاست بناوں گا مدینہ کی ریاست بناوں گا تو ان کو آپ فولو کیوں نہیں کر دیں بات کرنا اور ہے موڈل دینا اور ہے فواد چوہدری کے ساتھ ریاست مدینہ بنائیں گے بتائیں نا شیخ رشید کے ساتھ فلاہی ریاست بنائیں گے آپ آئیں ان کی پارٹی میں جوائن کریں ان کا ایک نظریہ ہے کہ میں فلاہی ریاست بناوں گا آپ کا بھی نظریہ ہے تو انہیں جوائن کریں شیخ رشید کو پیشے کرتے ہیں میری پارٹی میں فواد چوہدری نہیں ہے تو آپ میری پارٹی کو جوائن کریں بلکل کریں گے بندے کے پتر ہیں کوئی ڈنگر نہیں ہے تو ڈنگروں کے ساتھ ایسی ریاستیں نہیں بنتیں ایسے لوگ جن کو ایک جیوت علماء کہتے ہیں جن کے موں کو ببھزیر لگے ہوئے ہیں ایسے لوگ پاکستان کی نمائندگی نہیں کر سکتے ایسے لوگ عوام کی ترجمانی نہیں کر سکتے ایسے لوگ پہلے پیپلز پارٹی کی گھوٹ میں بیٹھے تھے پھر نون کی گھوٹ میں بیٹھے تھے پھر چوہدری برادران کی گھوٹ میں بیٹھے تھے اب خان کی گھوٹ میں بیٹھے ہیں پاکستان سے انہیں جلا وطن کر کے انڈیا بھیج دویں موڈی کی گھوٹ میں بیٹھے تھے کہ فواز چودری کے پاس ایسا ایسا فن ہے کہ یہ چپ روسی میں انتہا کرتا ہے تو ایسے لوگوں میں ہمارا گزارہ کدھر ہوگا تو یہ اتنی کشیری مزاری کے ساتھ ہمارا گزارہ ہوگا تو شہیر صاحب آپ جب وزیراعظم بن جائیں گے تو آپ نے کہا کہ میں نے صاحب بھی چینج کروں گا وزیراعظم اس کے لیے بننا تو ضرور نہیں بھائی جان دو سیٹیں بن جانا تین سیٹیں ساتھ آپ کو ایک مفت میں منورٹی سیٹ مل جاتی ہے ریزرف کی اور ایک خاتون کی سیٹ پانچ آپ سیٹیں لے جاتے ہیں آپ یقین کریں جتنے میں منیفیسٹوز بتا ہوں ان میں سے عادت زیادہ میں امپلیمنٹ کروا دوں گا ہم رولا اتنا ڈال دیتے ہیں اسمبلی میں کانسلر کی سیٹ جیتے بغیر بھی نہ کہ او آئی سی کے اجلاس بلوا دیتے ہیں ہمیں ٹوٹل دو چار سیٹوں کی مار ہے ہم لابی اتنی زبردست بنائیں گے کہ آپ کی سوچ ہے ہمارے سے زیادہ ووٹ پی ٹی آئی نون اور پیپلز پارٹی والے ہمارے نیریٹیو کو دے رہے ہوں گے صرف یہ ہے کہ یہ خاموشی سے ووٹ ہو یہ نہ ہو کہ جی ووٹ دکھا کے ووٹ دے اب دیکھیں صحیح یہ ان سب کے دلوں میں کہیں نہ کہیں اسلام ہے لیکن ان کے اندر کا جو ایک مسئلہ ہے نا پولیٹیکل پارٹیز کا وہ اس چیز کو زندہ نہیں ہونے دیتے ہیں صرف یہ مسئلہ ہے کوئی امنے کوئی بھارت والا نہیں ہے سارے ہمارے ہی ہیں صرف ان تک صحیح نیریٹیو پہنچا نہیں ہے اس لیے سارے سود کھا رہے ہیں اپنے انٹرسٹ کھا رہے ہیں اپنے کمیشن کھا رہے ہیں آپ صرف انہیں جا کے بتائیں کہ یار کل کو کیا چاہتے ہو کہ تمہاری میری بیٹی ملک سے باہر جائے اور اسے کہا جائے تم بھیکاریوں کے ملک سے تعلق رکھتے ہو جو آفی صدیقی کے ساتھ ہو تمہاری بہن کے ساتھ ہو تو اللہ سب کو یاد آ جاتا ہے آخرت یاد آ جاتی ہے یاد کرانے والا کوئی ہے تیل پی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ہمارے دوست ہیں وہ دوست ہیں آپ کے جنہوں نے غریب کے بچے کو جلا دیا غریب کے بچوں کے جان لے لی وہ دوست ہیں نظریاتی طور پر نظریہ تو ان کا وہی تھا نا کہ ہم فرانسیسی سفیر کو نکالیں گے اسلامی ریاست بنائیں گے لیکن بیک ایڈ من کا نظریہ یہ تھا کہ ہماری مطالبت پورے کیے جائیں افسوس ہوتا ہے اگر اس طرح کا معاملہ تھا تو ویسے تو پہلے جب کاؤس پر نکلے تھے ہم ہم ہمیشہ ساتھ نکلے تھے اس بار ہم نہیں نکلے اس بار نہیں نکلے وجہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ کچھ منوا پائیں گے نقصان ہی ہوگا آپ کے ایک آوڈیو بھی لی کوئی ہاں تو اس میں کچھ جھوٹ ہے تو مجھے بتاتے ہیں جھوٹ تو نہیں ہے وہی میں نے چیز ریپیٹ کی آپ اگر وہ جھوٹ ہے تو آگے گولی مار دو آگے آوڈیو کوئی نوجوان نسل کو میسیج دینا چاہیے آخر میں اٹھ یا بز میں جہاں کا اور ہی انداز مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے انشاءاللہ